اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کو ایک ایسے سکیم کے بارے میں بتانے چاہتا ہوں شاید آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو لیکن کچھ لوگوں کو شاید پتا نہ ہو کچھ مہنے پہلے ایک ایپ آئی تھی پلسٹور پہ بھی یہ تھی ایویلیبل تھی دشاپورس کے نام سے جس میں آپ کو ڈائی سو سے لے کے پانچ ہزار تک آپ کو پانچ سے بڑھنے تھے آپ کو ڈائی پرسنٹ کا ریوارڈ ملتا تھا پانچ ہزار سے بیس ہزار تک آپ کو تین پرسنٹ ریوارڈ ملتا تھا اور بیس ہزار سے ایک لاکھ تک آپ کو ساڑھے تین پرسنٹ کا ریوارڈ ملتا تھا تو کام کیسے کرتی تھی آپ کو پینسے ایڈ کرنے ہوتے تھے یہاں پہ ریشارج پہ کلک کرنے ہوتی تھی پینسے ایڈ ہو جاتے تھے اور آپ جس لیول جنہیں پینسے ہوتے تھے آپ کی اس حساب سے آپ کو لیول کھل جاتا تھا لیول ٹو اس میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیول ٹو پہ ہم ابھی کھیل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کام کرتا تھا اس پہ سٹارٹ کرتے تھے ریسیونگ اور یہاں پہ آپ کو ریوارڈ ملتا تھا اسی طرح دیکھئی آپ اٹھانہ آرڈرز کا ہمیں نیر آباؤٹ ایٹی روپیز آئے ہیں نائنٹین کا ایڈی فائف روپیز اس طرح یہ کام کرتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا کہ کچھ میں نے پہلے انہوں نے ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہونیوں نے دیکھ سکتے ہیں ہوگی سکتے ہیں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے will immediate effect starts on february 2021 ٹھیک ہے تو پانچ february اور شے february کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم withdrawal will be suspend یعنی بند ہو جائے گا پیپتھ وار سکھتے february کو withdrawal نہیں ہوگا کیونکہ انڈین ریگلیٹری ایتھارٹی نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ آڈورز گریپ کیا جا رہے ہیں وہ بھی illegal طور پہ اور لوگ جو آڈورز کر رہے ہیں وہ ان کو پہنچنی رہے ہیں گر پہ تو اس طرح انہوں نے پانچ سے بند کی ہے لوگوں نے اس میں بڑا بڑچٹ کی حصہ لیا تھا پانچ سے بہت خوب لگائی تھی اس میں تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ٹھیک ہے پھر کچھ دن پہلے سابر قیم والوں نے بھی نوٹفکیشن دی تھی ان کے نوٹس میں آیا تھا شاید وہ تب تک سوئے ہوئی تھے جب تک انہوں نے اتنا بڑا کانڈ کی اتنا بڑا سکین کیا اور ان کو پتا بھی نہیں چلا ان کے بھگل کے نجے سے بھی وہ پانچ سے لے کے بھاگے چلو ٹھیک ہے یہ ہونا تھا لوگوں کا پینسہ زائے ہونا تھا لوگوں نے خود گلتی کی تھی اب اس میں سے ایک بڑا قرائم والے کیا کر سکتے تھے لیکن ہاں اگر وہ ٹائم پہ ایکٹیوٹ ہو گئے ہوتے انہوں نے لوگوں کو لوگوں کو بتایا ہوتا کہ یہ سکیم ہے آپ ایسا نہیں کیجئے پینسیں مر ڈالی اس میں تو چلے چھوڑی اسی دوران ایک اور اپلیکیشن بھی وہاں پہ یوز ہو رہی تھی وی شاپ کے نام سے جس میں بھی سیم اسی طرح ہوتا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سرٹفیکیشن بھی دکھا رہے ہیں چلے چھوڑے بڑا سکیم تھا یہ تو کرنے تھا یہ گینگ کا کام ہوتا ہے اس میں یہ بھی ایسا ہی کام کرتی تھی تو یہ بھی بند ہو گئی یہ بھی پینسے لے کے لوگوں کا بھاگ گئی اب اصلی مسئلہ کیا ہے اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک اور اپلیکیشن مارکٹ میں آئی ہوئی ہے جس کا نام ہے ایم پیو اس میں بھی سیم اسی طرح پینسے بڑھتے ہیں تین سو کام کو ٹوانٹی ایٹ روپیز پر ڈے کمیشن ملتا ہے ٹوانٹی ایٹ روپیز پر ڈے کمیشن ملتا ہے تو اسی طرح ٹین تھاوزنڈ کام کو ایٹ سیونٹی ایٹ ہنڈ سیونٹی روپیز کمیشن ملتا ہے اب مقصد کے بات یہ ہے کہ وہ تو پینسے لے کے بھاگ گئے وہ بڑے سکیم تھے لوگ اویر آدھی لوگ اویر ہو کے کچھ پتا نہیں ہے اوی شاپ کے بارے میں یا دشاپورس کے بارے میں انہوں نے پینسے لگائے تھے اب دوبارہ شاید وہ نہ لگائیں کسی بھی ایسے سکیم میں نہ فسیں لیکن جو جن کو ان اپلیکیشن کے بارے میں پتا نہیں ہے کم سے کم ان کو بتانا ہمارا فرض ہے اس لئے میری مک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تکی انفارمیشن ملے پہنچ جائے کہ ایسے سکیم ہمارا پہنسہ تو چلا گیا ہمارا پہنسہ تو ضائع ہو گیا جتنا تھا کم تھا یا زیادہ تھا پہنسہ تو وہ لے کے باگ گئے اب ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے اپلیکیشنز آ رہی ہیں مارکٹ میں اب کیسے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں علمیہ کی بات تو یہ ہے کہ سائبر کنم والے ابھی سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے شاید کہ ایسے سکیمز چل رہے ہیں شاید شاید ان کو پتا نہیں ہے یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں لوگوں کو خون پسینے کی کمائی کیسے لوٹی جا رہی ہیں تو ابھی ہماری لوگوں سے یہ ہیلتے جا ہے کہ ان اپلیکیشنز کو پہلے ویریفائی کرائیں پہلے ویریفیکیشن ہونی چاہیے ان کی ویریفیکیشن کون کرتا ہے اس ریلٹر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ویریفیکیشن کرنے چاہیے مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے لوگوں کیسے کیسے تھگا جا رہا ہے تو ان کو اس بارے میں توجہ دینی چاہیے جو بھی سیبر کرائم جو بھی اس کے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں تو ہماری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں اچھے سے ہوں اور ایسے سکیمز میں آپ نہ پڑھیں یہ ویڈیو بنائنے کا خالص مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کا آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس سکیمز میں دوبارہ نہ پڑیں اور اگر اس ویڈیو میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو اس کے لئے معافی چاہتے ہیں تھنکس پر واشنگ